بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو چوتھی جماعت کے لیے اور اس میں ہم نے اپنے چوتھے سبق کا آغاز کر رکھا ہے اور آج ہم اسے تیسرے اسے میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ بخوبی واقع ہو چکے ہیں کہ ہمارا چوتھا سبق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آج کے ثبت میں شامل حاصلاتِ تعلوم کچھ اس طرح سے ہیں عبارت پڑھ کر اس کے خاص نکات تحریر کر سکیں یہ آپ کا بہت ضروری حاصلِ تعلوم ہے جس کو آپ آج خاص طور پر میں نے آپ کو اس کو سکھانے کے لیے ایک عبارت ایسی اس میں اس کا انتخاب کی ہے کہ آپ اس کی مدد سے اس نکتے کو سمجھ سکیں گے اور ایک منٹ میں کم از کم اسی الفاظ پڑھ سکیں اس کا تعلق بھی ہمارے اسی حاصلِ تعلوم سے ہے اور کسی رکنی الفاظ کو درستی اور روانی کے ساتھ ادا کر سکیں آپ غور کریں تو ہماری یہ تینوں حاصلاتِ تعلوم یا یہ سیکھنے کی چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ہم آج اسی کی مشک کریں گے مشک سے کب قبل ہمارا سبق کا اسلامی نکتہ نظر کچھ اس طرح سے ہے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ انسان کو دنیا میں اگر بھیجا تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھائی کے کاموں کی طرف جائے بھلائی کو پھیلائے برائی سے روکے اور برائی کا صدے باب کرے پیارے بچو آپ ابھی بہت چھوٹنے ہیں ابھی اسے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اتنے مصمت پہلوں ان کو شامل کریں ان کی مشک کریں ان پہ عمل کریں کہ آپ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایسے کام نہ کریں کہ جو دوسروں کے لئے تکلیف اور دکھ کا باعث بنیں ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے کرتے ہیں دورائی آپ نے دورائی میں اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ کہانی لکھنے کے اصول کیا کیا ہیں ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اپنی معلمہ کو یہ اصول بتائیے جی یقیناً آپ نے اچھے سے بتا دیوں گے آپ کے سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس میں ہے تعرف سور جاسیہ اس صورت میں بنیادی طور پر تین باتوں پر زور دیا گیا ہے ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سرہ سر بے بنیاد بات ہے دوسرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکام سے کسی قدر مختلف ہیں چونکہ یہ سارے احکام اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس لئے اس پر کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے تیسرے اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اسی سلسلے میں آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے جاسی عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھتے ہیں اسی لفظ کو صورت کا نام بنا دیا گیا پیارے بچوں آپ آج سیکھ رہے ہیں کہ کسی عبارت کو ایک منٹ میں کم از کم اس کے اسی الفاظ کو روانی سے پڑھنا اور آج آپ نے سیکھنا ہے کسی رکنی الفاظ کو استعمال کرنا پڑھنا لکھنا اور اس کے علاوہ آج آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ آپ کا ایک حاصل تعلوم ہے کہ آپ لکھنے کی اور اس کی مہارت اچھے سے حاصل کر سکیں اس اقتباس کو اسی لیے منتخب کیا گیا کہ آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے لگتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں پینسل ہائی لائٹر ضرور رکھا کریں عموماً اچھے پڑھنے کی اچھی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقتباس کو غور سے پڑھیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقتباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے آپ اس میں بہت سی چیزوں کو پڑھ رہے تھے اس کے کسی رکنی الفاظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو لکھنے میں اگر آپ غور سے پڑھیں گے جو اہم معلومات ایسے الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہو خاص ہو ان کے نیچے لکیر لگائیں یا ان کو ہائی لائٹ کریں پیارے بچو آج بھی جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کا ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے سبق کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں صدیق عطیق کنیت قبیلہ میراج تبلیغ سخاوت اور عیسار یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ اپنی درسی کتب کھول چکے ہوں گے آپ نے اپنے سامنے میس پر رکھ لی ہوں گی ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس کی میں بلند خانی کروں گی آپ غور سے سنیے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در قبل بتایا کہ آپ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں جو آپ کو خاص نکتہ لگے اس کے نیچے لکی لگا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کی یاداشت میں فوراں سے آ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور صدیق و اتیق آپ کے لقب ہیں آپ کے والد ماجد کا نام عثمان اور کنیت ابو کحافہ تھی آپ قبیلہ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے آپ کا گھرانہ مکہ کے شریف خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا اور آپ کو مکہ والے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے چھٹی پشت میں آپ کا خاندانی سلسلہ رسول اکرم خاتم النبیجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ کی والدہ محترمہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی البتہ والدہ محترم فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی دوستی ہو گئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اور باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اچھی لگتی تھی جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے اسے اپنا لیتے اپنا لیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہت نیک نرم دل اور بڑوں کی عزت کرنے والے تھے آپ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے جس وقت آپ مسلمان ہوئے اس وقت آپ کی عمر سنتیس سال تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے چپکے مکہ والوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے جب رسول اکرم خاتم النبیجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا حال کفار مکہ کو بتایا تو مکہ کے سردار آپ کا مزاق اڑانے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بول اٹھے میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو بلکل سچ ہے کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اتا فرمایا بڑی ساگگی تھی آپ بہت نرم مزاج تھے رات پھر نماز پڑھتے اور دن میں زیادہ تر روزہ رکھتے تھے کوئی نیک کام ایسا نہیں ہوتا تھا جسے کرنے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش نہ کرتے اس کے باوجود اللہ کے خوف اور آخرت کے ڈر سے کامپتے اور زاروں کتار روتے تھے پیارے بچو آج ہم اپنے آج سبق کا اتنا ہی حصہ پڑھیں گے آپ ویڈیو کو یہی پہ روکیے اور معلمہ کے ساتھ ان کی رہنمائی میں ان کی مدد سے اس مطن کی مثالی بلند خانی کیجئے جی تو یقیناً آپ نے اس سبق کی بلند خانی کر لی ہوگی اتنا مطن آپ نے پڑھ لیا ہوگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون تھے بالکل صحیح اب وقت ہے ایک سرگرمی کرنے کا سرگرمی آپ کے پاس سوال نمبر دو طلبہ کو ایک منٹ کا وقت دے اور درزیل الفاظ درست انداز سے پڑھوائیں کیونکہ آپ کا آج کا حاصل تعلوم یا سیکھنے کا عمل ہے کہ آپ ایک منٹ میں کم از کم اسی الفاظ کو درست رفتار سے پڑھ سکیں تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے ان الفاظ کو روانی سے اور درست لفظ کے ساتھ پڑھئے جی یقیناً آپ نے سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی پیارے بچوں ہم بڑھتے ہیں مشک کی طرف آپ کے پاس مشک کا سوال نمبر ایک ہے جس کے آپ نے چاروں اجزاء کو ابھی زبانی جوابات دے کر اپنی مولیمہ کو بتانے آپ کے پاس ایک ورکشیٹ ورکشیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی مولیمہ آپ کو دے دیں گی اس کو آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانے اور گھر کے کام میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے ذرائع ابلاغ سے یعنی اخبار سے رسالے ریڈیو ٹیلی ویئن سے واقعہ تلاش کر کے کاپی پر لکھنا ہے ایک یہ واقعہ اور ایک آپ کا آپ کی ورکشیٹ یا آج کا آپ کا گھر کا کام ہے اس کو مکمل کر کے لائیے کل ملیں گے انشاءاللہ اپنے سبب کے باقی حصے کو ہم مکمل کریں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ